بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مرحبا انتہائی مکرم ناظرین ایر و ایکیو ٹی وی پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری ایر و ایکیو ٹی وی اور القبی ٹاؤن کے باہم اشتراک سے یہ پروگرام پیش خدمت ہے ناظرین اکرام جہاں قرآن حکیم پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت عبرہ بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اس کے پاس ایک گوڑا بندہ ہوا تھا اور وہ قرآن قرآن میں مشغول تھا یہاں تک کہ بادل اس پر سایہ فگن ہو گیا اور بادل اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کا گوڑا بدکنے لگا صبح کو دربار رسالت میں مشخص حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تلک السکینہ تتنزلت بالقرآن فرمایا وہ سکینہ اتمنان قلب ہے جس کا تمہارے دل پر قرآن کی وجہ سے نزول ہو رہا تھا بخاری مسلم میں ایک اور روایت ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خجور کے کھلیان میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پاس گوڑا بندہ ہوا تھا اور جناب قرآن قرآن میں مشغول تھے اور گوڑا بار بار بدک رہا تھا کودنے لگا تو آپ نے قرآن قرآن کو معقف کر دیا گوڑا بھی سکون میں آ گیا حرکت کرنا اس نے چھوڑ دی آپ نے پھر قرآن قرآن شروع کی تو گوڑا پھر کودنے لگا تو آپ نے پھر قرآن قرآن کو معقف کر دیا اور ان کا بیٹا یہیہ ان کے بلکل قریب لٹا ہوا تھا انہیں ڈر تھا کہیں گوڑا اسے کچل نہ ڈالے کہتے ہیں کہ میں گوڑے کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سائبان آیا ہے اور اس کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا اور اس میں چراغاں تھا اس میں انوار کی بارش تھی کہتے ہیں کہ جب میں گوڑے کے قریب گیا تو آہستہ آہستہ سائبان مجھ سے دور ہو گیا سرکار دعالم کی بارگاہ اقدس میں حضرت سید بن حضیر حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا یا رسول اللہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور ایک بادن نے آکے سایا کہ یا اس میں چراغاں تھا اور میرا گوڑا بٹکنے لگا کریم آقا نے فرمایا اے ابن حضیر اگر تو قرآن پڑھتا چلا جاتا تیرے لئے بڑا بہتر ہوتا عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا سویا ہوا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ گوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پچھا دے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اگر تو قرآن پڑھتا چلا جاتا پڑھتا چلا جاتا تو صبحوں تک لوگ ان ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے فرمایا کوئی فرشتہ بھی پشیدہ نہ رہتا قرآن پاک پڑھا جائے تو انوار کی بارش ہوتی ہے اور جناب وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ناظرین اکرام الحمدللہ ہمارے ساتھ قرآن پاک کا نور عطا کرنے کے لئے علم و حکمت کا خزانہ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہے عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی مذہب اسکال شخصیت استاذ العلماء شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت اللامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبل آپ کا خیر مقدم ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آمین شاہ صاحب قبل آپ کی اجازت سے آج ہم آیت نمبر 33 اور 34 تلاوت کریں گے سورہ بقرہ کی ارشاد ربانی ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمَا قُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَتْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا عِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قبلہ شاہ صاحب کا شور آفاق تذکرہ سے ترجمہ پیش خدمت ہے فرمایا آدم تم بتا دو انہیں سب کے نام تو جب بتا دی انہیں سب کے نام فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں خوب جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے اور خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ کنا ہوئے سوائے ابلیس کے وہ انکاری ہوا اور تکبر کیا اس نے اور کافر ہو گیا سامین محترم آئیے ان آیات بیجنات پہ حضور قبلہ شاہ صاحب کی خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہیں قبلہ شاہ صاحب میرا پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے حکم کے مطابق اسماء بیان فرمائے یہاں اسمائی ہم میں جو ضمیر ہے وہ ضبیل اقول کی ہے اسے ہم کیسے سمجھیں گے بسم اللہ جی محترم قارش صاحب اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے قرآنی علوم کے دروازے وافرمائے آمین ہمیں اور ہمارے ناظرین کو روحانیت اور عملیت کی دولت آمین عطا فرمائے دعا کے بعد آپ کا سوال یہ ہے کہ اسمائے ہم میں جو ضمیر ہے ہم کی یہ ضبیل اقول کی ہے بے شک اور جبکہ ہم نے پڑا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اسماء سکھائے گئے جی ان میں تو مختلف چیزیں تھیں ٹھیک آلات تھے اور عرض و سما کے مختلف مفردات تھے اور مفردات تھے جی حضور ایسی اور وہ چیزیں ضبیل اقول نہیں ہیں اللہ اوپر اور یہ ضمیریں ہم ہما ہم وغیرہ یہ تو ضبیل اقول کے لئے آتی ہیں جی شہزب جو مخلوق اقل والی تو میں عرض کروں گا کہ اللہ میں بیضاوی اور اللہ میں رازی اور ابن آشور وغیرہ مفسرین رحمہ اللہ نے جی یہاں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی جی شہزب ایسے ہوا ہے اللہ اکبر کہ چیزیں غیر ضبیل اقول ہیں اللہ اکبر لیکن ان کے لئے جو زمائر استعمال ہوئی ہیں وہ ضبیل اقول کے لئے جو زمیریں آتی ہیں ٹھیک وہ استعمال ہوئی ہیں ملکہ ٹھیک اس کی مثال میں دوں گا کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ اکبر جب خواب دیکھا گیا کہ میں نے سورج اور چاند ستاروں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں ایسی تو وہاں ہاں ضمیر یہ استعمال ہوئی کہ رائے تو ہم لی ساجدی اللہ اٹھ پر میں نے انہیں دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں ٹھیک وہاں تو سورج اور چاند وغیرہ ستاریں خواب میں دیکھے گئے تو ضمیر کا ضویل اقول کی جگہ استعمال ہونا مفسرین لکھا کہ جب کام اکل مند لوگوں والا ہو تو وہاں ضمیر بھی ضویل اقول کی استعمال ہو جاتی ہے سبحان اللہ تو گویا یہ علم کا سیکھنا جی اور سکھانا ٹھیک اور جاننا اور دوسرے لوگوں تک اس کی تعبیرات کا پچھانا یہ اکل مند لوگ ہی کر سکتے ہیں اللہ اٹھ پر اس لئے یہاں ضویل اقول کی ضمیر استعمال کی گئی ایک دوسری چیز بھی میں ارز کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات یاد ہوگی جی کہ ہم نے کہا تھا کہ صرف اشیاء کائنات کے علوم آدم علیہ السلام کو نہیں دیئے گئے بلکہ آدم علیہ السلام کے سامنے انبیاء علم السلام کی تصویریں لائیں گئیں اللہ اٹھ پر ایک روایت میں ہے کہ پنٹن پاک کی تصویریں سبحان اللہ ان کے سامنے لائیں گئیں اللہ اٹھ پر اور کہا گیا کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ فسکو فجور کریں گے اور یہ قتل کریں گے اور فساد کریں گے یہ جو تصویریں تمہیں نظر آ رہی ہیں اللہ اٹھ پر ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں کیا بات تو یقیناً ان کے لیے زبیل اکول ہی کی زمائر استعمال ہونی چاہیئے اور ایک تیسرا قول بھی ہمارے احمد تفسیر نے نقل کیا ہے اللہ اٹھ پر کہتے ہیں جس وقت کسی جگہ بیان مختلف اجناس کا ہو ٹھیک تو تغلیباً اس میں اگر اکل والی مخلوق زیادہ ہے تو پھر زمائر بھی اکل ہی کی استعمال کی جائیں گی غلبہ کی بنا پر مثلاً ہم بات کرتے ہیں مارے سامنے جنات ہیں مارے سامنے انسان ہیں مارے سامنے پاڑ ہیں مارے بات دریاں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں گنگور گٹائیں ستارے چمکتے دیکھ رہے ہیں تو ان میں دیکھیں گے تغلیباً اکل والی مخلوق ہے تو اگر اکل والی مخلوق بیٹ میں ہوگی تو پھر زمائر بھی اکل والی ہی استعمال کیا بات سبحان ناظرین اکرام دیکھیں زبیل اکول کا ذکر ہو رہا ہے اور جب اللہ کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے اور جب امام الانبیاء نے ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کو جانب دیکھا تھا حالانکہ وہ پتھر تھے لیکن جب نبوت کی رضل پڑتی ہے تو رب کائنات پھر عقل بھی دے دیتا ہے اور بسارت بھی دے دیتا ہے قوتِ گویائی بھی دے دیتا ہے اس دنے ہنانا کی مثال آپ کے سامنے ہے شاید صاحب میرا اگلہ سوال یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو تو کیا فرشتے بھی کوئی چیز چھپاتے ہیں اور وہ کیا چھپاتے تھے کاری صاحب آپ کا سوال دلچسپ ہے جی شاید صاحب کہ ملائکہ تو اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے سامنے ہیں امتصالِ عمر میں ایک بال برابر بھی وہ نہ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں جو حریمِ قدس سے حکم سادر ہوتا ہے وہ اس پر سر تسلیمِ خم کر لیتے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے چھپانا کیا تھا اور انہوں نے ظاہر کیا کرنا تھا سبحان اللہ حاصل میں یہ جو چھپانے کی بات آپ نے کی ہے آیت کا جو در و بست ہے ترکیب ہے سبحان اللہ اس کے اندر سوال بھی موجود ہے اور سوال کا جواب بھی موجود ہے سبحان اللہ ظاہر تو فرشتوں نے ایک کام کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو تاجِ خلافت ایسی مخلوق کے سر پر رکھنے والا ہے جی کہ جن کو تیرے دیئے علم سے ہمارے وجدان میں یہ بات آتی ہے یا سوچ میں یہ بات آتی ہے یا جو اس سے پہلے انسان کے ان کے کردار سے یہ بات سامنے آتی ہے ٹھیک کہ یہ فساد کریں گی جی فسکو فجور کریں گے قتل عام کریں گے حضر ہوگا اس مخلوق کے وجود سے یہ تو وہ بات تھی جو فرشتوں نے ظاہر کر دی تھی جی تو دونہ سے اشارہ دراصل اس طرف ہے اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ چھپانے سے کس طرف اشارہ مقصود تھا جو اللہ رب العالمین نے کہا جو تم نے ظاہر کیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو بھی جانتا ہوں ہر چیز میری نظر میں ہے اور جو تم چھپائے ہوئے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جناب اس کے لئے میں ایک مثال دوں گا بسم اللہ اور وہ حدیث قدسی ہے رب کریم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے رسول قریم علیہ السلام کو فرمایا کہ شاہ صاحب حدیث قدسی اس کی بھی وضاحت کر دیں ناظرین کے لئے وہ کیا کہ وہ بات تو اللہ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک لیکن زبان رسول مطرم صلی اللہ علیہ السلام کی ہوتی ہے اور الفاظ بھی حضور کے لبوں سے موتی بن کر جڑتے ہیں سبحان اللہ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو آسمانوں کی تخلیق نہ ہوتے میں نہ کرتا یعنی آپ وجہ تخلیق افلاق ہیں بے شک یہاں میں ارش کرنا چاہوں کہ صرف افلاق اللہ تعالیٰ نے زبانِ قدس سے اشارہ فرمایا کیا زمین نہیں تھی کیا ستارے نہیں تھی کیا سماوات نہیں تھی کیا صدرت المنتحہ نہیں تھی وجود اور کائنات میں تو کروڑوں عربوں چیزیں ایسی تھی جو موجود تھی لیکن جس وقت کلام کیا جاتا ہے تو کلام میں غلبہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے ذہن میں بڑی چیز کونسی ہے سبحان اللہ تو اس کائنات میں اس وقت افلاق کی عظمت مسلمہ تھی سبحان اللہ فلاسوہ بھی اور حکامہ بھی جب بات کرتے تھے تو افلاق کی بات کرتے تھے اوربیٹس کی بات کرتے تھے آسمانوں کی بات کرتے تھے تو رب کریم نے جب یہ کہا کہ تو نہ ہوتا تمہیں افلاق کو نہ مناتا مانا خود بخود اس میں آ گیا کہ تو نہ ہوتا ستارے بھی نہ ہوتے تو نہ ہوتا دریا بھی نہ ہوتے تو نہ ہوتا ابھار بھی نہ ہوتے تو نہ ہوتا تو کوئی چیز کائنات میں نہ ہوتی تو میرے محبوب وجہ تخلیق کائنات ہے اب اس مثال کو یہاں رکھ کے اصل میں جس طرح افلاق کے اندر ساری کائنات خود بہت چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر نہیں ہے تو فرشتوں کو جس وقت یہ کہا گیا کہ اے فرشتو اے ملائکہ جو تم چھپائے ہوئے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں مانا یہ ہے کہ تخلیق کائنات کی تاریخ میں جو چیزیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں چھپی ہوئی ہیں مخفی ہیں پردہ اخفا میں ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں کیا بات ہے اور جن کا علم ابھی تمہیں نہیں دیا گیا پھر میں یہ ارز کروں کہ ایک دوسرا اشارہ شاہ صاحب اگر آپ کی اجازت تو یہی سے جوڑیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام بہت خوبصورت پیرائی میں شاہ صاحب قبلہ بات کرتے ہیں اور انہو علی مبی ذاتی صدور اللہ پاک تو دلوں کے نہاں خانے کے اندر جو ہماری سوچ میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے ملاقات کرتے ہیں ایک وفے کے بعد ناظرین مکرم آپ کا خیر مقدم ہے حکمت قرآن پر اغرامی آپ شامل ہے اور شاہ صاحب قبلہ بات کر رہے تھے میں پیسہ ہی مادرت بھی چاہتا ہوں آپ سے میں وہیں سے چاہوں گا آپ اپنی بات کو جوڑیے گا بات کر رہے تھے جی کہ رب کریم نے کہا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب میں جاننے والا ہوں میں جانتا ہوں ٹھیک ٹھیک تو اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو ظاہر ہے تم پر میں اسے بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے اس سے تیسرا اشارہ یہ تھا کہ جو تصویریں تمہیں بتائی جا رہے ہیں مثلا تمہارے سامنے نوح علیہ السلام لائے گئے تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام لائے گئے تمہارے سامنے اسماعیل کی تصویر لائے گئی تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے گئے تمہارے سامنے ان کی اولاد لائے گئی حسن اور حسین لائے گئے یہ چیزیں تو تم دیکھ رہے ہو لیکن تم یہ تو نہیں جانتے کہ ابراہیم کو کیسے نظر آتش کیا جائے گا اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کیسے بپا ہوگی ابھی تک تم پر یہ ظاہر نہیں کہ مقام علی کیا ہوگا مقام حسن کیا ہوگا کہتے ہیں جو چیزیں ابھی چھپی ہوئی ہیں پردہ اخوا میں ہیں میں تو وہ تفصیل بھی جانتا ہوں اس کا اشارہ دراصل تکمیل خلافت کی طرف کاری صاحب تھا سبحان اللہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو فوقیت دی وہ علم کی بنا پر دی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو اسماع کی تعلیم کس طرح دی ہے اگر اللہ تعالی فرشتوں کو بھی تعلیم یہ دے دیتا تو کیا وہ بھی مستحق عبادت ہو جاتے کاری صاحب بڑا اہم سوال ہے سبحان اللہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں آپ کہنا یہ چاہتے ہیں جی شاہد صاحب کہ جب اللہ نے پوچھا فرشتوں سے کہ ان کے اسماع بتاؤ ٹھیک تو فرشتوں نے تو سبحانکہ کہہ دیا اللہ اگلا کہ اللہ تو پاک ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں تعلیم دے دے بے شک اور جس میں آدم علیہ السلام سے یہ پوچھا گئے کہ ان کی اسماع بتاؤ ٹھیک تو آدم علیہ السلام نے فرفر بیان کر دی سنا دی ہے ایسی آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سکھانے کی جو تاریخ ہے اگر اللہ فرشتوں ہی کو سکھا دیتا تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں جی بے شک تو یہ جو تعلیم تھی اسماع کی اللہ صبحانہ نے آدم کو دی اور یہ تعلیم فرشتوں کو نہ دی جی تو اس کے پسے مندر میں کیا کوئی حکمت تھی جی اس پر میں ارز کروں کہ ایک سائنس سبجیکٹس پر تفسیر قرآن مجید کی لکھی گئی وہ تفسیر تنتاوی تنتاوی انہیں سائنسی علوم میں دریا بہا دی اور دربے بہا دی تو علامت تنتاوی لکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو فطرت آدم ہے اور فطرت ملائکہ ان دونوں کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ آدم نے سیکھے لیکن آدم کی تخلیق میں دیکھیں جی کہ جو اناثر استعمال ہوئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم لینے کی جو فطرت ہے اور تعلیم دینے کی جو فطرت ہے وہ ساری اللہ نے آدم میں رکھی ہے اللہ اوپر آدم کسی کے سامنے بیٹھ کے تعلیم لے بھی سکتا ہے ٹھیک اور تعلیم لیتے ہوئے نظر بھی آتا ہے تعلیم دے بھی سکتا ہے جب وہ معلم بن کے ابرتا ہے تو نظر بھی آتا ہے کہیں جمال یوسفی ہے کہیں نظارہ ایوب الاسلام کا ہے اور کہیں یہ نظار سمٹ کے ودہا کے چہرے کے اندر آ جاتے ہیں تو علامت انتاوی لکھتے ہیں کہ تعلیم کے لیے فطرت ہی آدم کی سازگار تھی فرشتوں کی فطرت اور طبیعت جو ہے وہ تعلیمی عمل وہ درسگاہوں میں بیٹھنا دانشگدوں کی طرف اور جناب کبھی بستہ اٹھا لینا اور کبھی بستے کا طرف ہو کر دینا ملائکہ کی مخلوق تو اس سے دور تھی اس لئے رب کریم نے اسی کو خلیفہ بنایا جس میں طبیعت اور فطرت بھی رکھی اور یہ اسما سیکھنے اور سکانے کا عمل یہ حق کی آدم کا بنتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو دے دی شاہ صاحب قبلہ آپ نے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اپنی تفسیر کے اندر ایک چیز رکم کی تھی میں چاہوں گا وہ سات اقوال پڑھنا چاہ رہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو ناظرین اکرام قبلہ شاہ صاحب نے ابو علیہ سمرکندی کے سات اقوال لکھے ہیں تعلیم اور تعالیم کی بات کی ہے اور آپ شاہ صاحب قبلہ نے اس میں رکم کیا ہے اپنی تفسیر تفسیرہ کے اندر کہ اگر بندہ علم کے تلاش میں نکلے اور علم کی مجلس میں پہنچ جائے لیکن سیکھنا کا عمل اس پہ ابھی بارد نہ ہو تو پھر بھی اللہ پاک اسے سات کرامتے اطا فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں شاہ صاحب قبلہ نے تحریر کیا ہے فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ وہ سیکھنے والوں کی سف میں بندہ شامل ہو جاتا ہے دوئم یہ کہ متعالمین سے جس سواب کا وعدہ کیا ہے وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے اور جناب سوئم یہ کہ جب تک وہ اس محفل میں رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور چہارم یہ ہے کہ گر سے نکلتے ہی رحمتیں اور برکتیں اس میں شامل حال ہو جاتی ہیں اور پنجم یہ ہے کہ جب تک سائل علم سنتا ہے عبادت کے اندل مشغول رہتا ہے شیشم یہ کہ مشکل مسائل حل کرنے کی غرض سے دل پر جو بوجھ پڑتا ہے اس سے منکرسر قلوب کے زمروں میں آ جاتا ہے اور یہاں شاہ صاحب آپ کی جائزت سے مولا کائنات کی بھی سات اقوال ہیں اور یہ میں سمجھ تو بڑا ضروری ہے آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے بھی مولا کائنات مولا علی کررم اللہ و جل کریم نے آپ نے فرمایا ہے کہ علم کو مال پر سات وجوہ کی بنا پر فضیلت حاصل ہے شاہ صاحب قبلہ نے اپنی تفصیل میں رکم کیا ہے مولا علی کررم اللہ و جل کریم فرماتے ہیں علم پیغمبروں کی میراس ہے جبکہ مال فاجروں کی میراس ہو سکتا ہے علم خرج کرنے سے کم نہیں ہوتا جبکہ مال خرج کرنے سے کم ہو جاتا ہے علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی نگبانی مالواروں کو کرنا پڑتی ہے اور علم قبر میں سات جاتا ہے جبکہ مال پیچھے دنیا میں ہی رہ جاتا ہے علم کے حقیقی منفیات صرف ایمان والوں کو ملتی ہے جبکہ مال کی منفیات مومن کافر دونوں کو ملتی ہے علم سب کی ضرورت ہے جبکہ مال سب کی ضرورت نہیں علم پرسرات عبور کی طاقت رکھتا ہے جبکہ مال زو پیدا کرتا ہے شاہ صاحب آپ کی نے میری تفسیر تفسیر سے دو اقتباس نکل کیے ہیں ایک فقی ابو لیش سمرکندی کے حوالے سے میں نے لکھا اور دوسرا جو ہے وہ آب زر سے بھی زیادہ نور کی روشنائی سے لکھا جانے والا قول ہے جو آپ نے حضرت علیو المرتضی کرم اللہ وجو الكریم کے حوالے سے نکل کیا ہے میں زمنی طور پر ارز کروں گا مارے ناظرین میں سے کسی نے پوچھا بھی ہے کہ آپ نے جو تفسیر کلم بند کی ہے اس تفسیر میں اور دوسری تفسیروں میں فرق کیا ہے جی بسم اللہ میں ارز کروں گا کہ میں آجز آدمی ہوں فقیر ہوں مسکین ہوں جو دوسرے مفسرین ہیں اللہ نے ان کو بڑے مرتبے دی ہیں وہ ہمارے لئے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ اکبر ہم تلمیز اور شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن میں ارز کروں کہ ایک بہت بڑی عام ضرورت تھی ہمارے دور کی الحمدللہ کہ سوشل میڈیا کے دور نے انسان کے پاس اس کو ذریعہ معاش کی راہ میں روزی کمانے ہی سے فرصت نہیں دوسری طرف جو اپلائیڈ نالج ہے وہ اتنا روچ پر چلا گیا ہے تو قرآن مجید کو سمجھ نے کے لئے ہمارے مفسرین کی طرح بیٹھ جانا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے مثلا بعض لوگوں نے اسی جلدیں لکھیں قرآن مجید کی تفسیر تو میں کوشش یہ کیا ہے کہ ایک جدید زمانے میں جینے والا آدمی اس کی ضرورتوں کی تکمیل قرآن کی روشنی میں کیسے ہو سکتی سبحان اللہ یا اس کو ایک عملی انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے یا تفسیری روایات کو ایسا بیانیاں دیا جائے جس بیانیاں کو ملاحظہ کر کے انسان کے اندر اس کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو اور اس کے کردار اور اس کی سیرت اور اس کے عمل میں تبدیل کیا بات میں اس وجہ سے جس وقت میں انتخاب کرتا ہوں اقوال کا تو جو کال کاری کو یا سامے کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہوتا ہے میں اپنی تفسیر تفسیر میں نکل کر دیں ناظرین اکرام قبلہ شاہ صاحب کی جو تفسیر ہے یقین کریں جب بندہ پڑھتا ہے تو ایسے لطف آتا ہے جیسے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہے اور ایک آپ کے لفظوں میں ایسی وقفے کی جانب ہم نے بڑھنا ہے شاہ صاحب قبلہ یہاں ذکر ہوا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یہ سجدہ کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو وقفے کی جانب بڑھتے اس کے بعد ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے خرشتوں کو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو یہ سجدہ کیا ہے میں چاہوں گے اس پر روشن ڈالیے مطرم اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کو بالا کرے آمین آمین آپ نے سجدہ کے بارے میں سوال کیا ہے کہ سجدہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ کہا گیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں اس سجدہ کی نحیت کیا ہے اس پر ہمیں تھوڑا دل جمی سے سوچنا ہے اور غور کرنا ہے تھوڑا سمیں آپ سے وقت بھی چاہوں گا بسم ناج کہ عربی زباہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نخلہ ساجدہ نخلہ ساجدہ جی اللہ مصطفی نے التحقیق کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دراصل خجور کی وہ شاخ جس پر پھل آئے ٹھیک ٹھیک اور جس وقت پھل آئے تو وہ خجور کی شاخ جھک جائے اور جھکتے جھکتے اس کا دل کرے کہ میں زمین کو چوم لوں اللہ اکبر تو وہ جو شاخ پھلوں سے لدی ہوتی اور اس میں جھکا ہوتا ہے اس کو آرمی میں کہتے ہیں نخل ساجدہ اللہ 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 خجور کی وہ سہرائی ماحول میں سبر کر رہا ہو ٹھیک اور وہ اپنے راستے کی تلاش میں گھور گھور کر مندل کی طرف دیکھے اور سورج کی تیز کرنے اس کی نظروں کو تھکا دیں اور وہ تھک اک کر جس وقت اپنی نگاہ کو اس طرح جھکا دیں تو اس سے جھکنے والی نظر کو بھی این ساجدہ کہتے ہیں جو ہر طرف سے تھک کر جس وقت اپنے اندر جھکاؤ پیدا کر دیں تو اس کو این ساجدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے خطیب شورمین وقت اونٹ کی پیٹ پر جس وقت بوجھ لادا جائے تو بوجھ لادا جائے اور وہ سہرائی جہاز پوری حمد کے ساتھ اپنی مندل کی طرف دوان ہو اور ایک جگہ جا کے وہ اپنے مہدے اور جگر پر بوجھ ڈال کے پانی بھی اس کو پینے کے لیے نہ ملے ایک اور نیچے زمین کے ساتھ اس کا مو جا کر لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں سجد البحیر کہ اس اونٹ نے اب سجدہ کر دیا یہ تو تھا اس کا ماخذ اشتقاق جس سے یہ لفظ نکلا ہے خطیب چوربینی نے پھر کہا کہ استلاحا سجدہ کی تعریف یہ ہے وضح جبعات علال ارض بنیت تعبد کہ جس وقت عبادت کی نیت سے کوئی بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اپنے معبود کے سامنے تو وہ جو حالت بنتی ہے اس کو سجدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ سجدہ آدم کے زمانے سے پھر اس تاریخ کے ساتھ یہ چلتا رہا یاد رکھ یہ کہ سجدہ جو تعبد ہے عبادت کا سجدہ کسی بھی نبی کی شریعت میں کسی بھی رسول کی شریعت میں یہ روا نہیں ہے جواز نہیں ہے اس کا البتہ میں آپ کو ایک روایت سنوں گا جو دل چشب بھی ہے اور میں اس کا حوالہ بھی دوں گا اس روایت کو نقل کرتے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو ایک انسیکلوپیڈیا لکھا گیا اس انسیکلوپیڈیا کا نام ہی ہے کہ الموسوہ للتفاصیر جس جس کے اندر جتنی تفاصیر اس وقت تک رقم ہوئیں وہ اس موسوہ کے اندر موجود ہیں اس کے مولف نے اس کو روایت کیا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ ہم خیرہ کے علاقے میں گئے یہ عراق کا کوفہ سے قریب ایک علاقہ ہے ہم اس سے قریب گئے تو ہم نے ایک قوم دیکھی جو اپنے سرداروں بادشاہوں کے سامنے سجدے کرتی تھی ہم نے اس کو بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا اس لیے کہ ہمیں تو سجدے سے منع کیا گیا رسول اللہ علیہ کی شریعت یہ حضور صلی اللہ علیہ شریعت میں لیکن کہہ دیں عجیب اتفاق جس مہم پر ہم گئے اس مہم میں ہمیں پسپائی ہو گئی جب پسپائی ہوئی تو ہم واپس آئے تو ہماری طبیعت بج بجی تھی حیاء نے ہمیں اپنی گریفت میں لیا تھا ہم مدینہ والوں کو کیسے چہرہ بتائیں گے اور کیا بتائیں گے آپ فرماتے ہیں کہ آخر جانا ہی تھا حریم رسالت میں جا کر ہم نے اپنے جذبے ان کے سامنے رکھنے تھے تو ہم نے اپنے چیروں پر کپڑے ڈال دیئے تھے تو جب رسول اللہ علیہ اسلام کی زیارت ہوئی تو ہم نے فورا کہ کہ یا رسول اللہ ہم فراری ہیں ہم پسپا ہوگئے ہیں حضور بڑی شرم والا مقام ہمارے لئے تو نبی کریم نے کہا نہیں تم فراری نہیں ہو اور تم پسپا نہیں ہوئے ہو بلکہ تم لاوٹ کر آنے والے ہو یعنی جو کمی اس مہم میں رہ گئی ہے تم اگلی مہم میں پوری کر دینا سوال لیڈر ہوتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو حوصلہ دے بدترین حالات میں بھی ان کو کر دے ان کا مورال ان کا آپ کرے جناب رسالت مار سلسل ان کا مورال داؤن نہ ہونے دیا اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تشکر اور سپاس جذبے پیدا ہوئے اور ایموشن پیدا ہوئے آپ کہتے ہیں فَذَنَوْنَا ہم رسول کریم علیہ السلام سے قریب ہوئے اور قریب ہونے کے بعد ہم نے حضور کے ہاتھ چومنے شروع کر دی اس کا مطلب یہ ہے جکنہ اور ہے سجدہ اور ہے عبادت اور چیز ہے میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جناب سجدے کیسی کیفیت غیر اللہ کے لئے بنائی جائے مانا تسلیم کیا کہ حضور کی شریعت میں سجدہ تعبدی بھی ٹھیک نہیں سجدہ تعظیم بھی ٹھیک نہیں لیکن زبردستی کسی کو مشرق بنانا بھی ٹھیک ٹھیک نہیں ہے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت جو میں سمجھتا ہوں روحانیت اور انوار سے بھری ہوئی ہے میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا وہ خامند کے سجدہ کرے لیکن رسالت محمد نے سجدوں کی دنیا میں بین لگا دیا کہ یہ معبود کا حق ہے یہ الائے برحق اسی کا حق ہے تھا نے اپنے جذبوں کا اظہار کیا میں تو محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم تو میرے حضور نے جس وقت دیکھا کہ وہ آدمی عشق کی پیاس اپنے اندر لیے ہوئے ہے تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا میں ہوں وہ جس کی تم تلاش کر رہے ہو میں ہوں وہ تو اس آدمی کی فرط جذبات سے حالت یہ ہو گئی کہ وہ جھکنے لگا سجدے کی طرف تو رسول کریم علیہ 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 نے اس کو پکڑ لیا پکڑ کے بعد کہا میری شریعت میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جو ہے اس کو حرام ٹھہرا دیا گیا ہے کاری صاحب آپ آپ کے سوال کا اگلا حصہ بسم اللہ کہ یہ جو آدم کے سامنے سجدہ کیا گیا یہ سجدہ کون سا تھا تعبدی تھا یا یہ تعظیمی تھا علماء شریعت نے علماء تفسیر نے اس بات پر یہ کہا ہے کہ یہ تعبدی نہیں تھا عبادت اللہ کے سوا کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے اللہ کے سوا مابود وہ ہی ہے تو یہ آدم الاسلام کو سجدہ کرایا گیا یہ سجدہ تحییہ تھا اور اس پر بھی علماء جب بہت گہرائی میں اترے تو انہوں نے یہاں تک یہ لکھا کہ اصل بات یہ تھی کہ رب نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ یہ خاک کا پتلہ بنایا گیا اور تمہیں سجدہ کا حکم دیا اصل میں تو اس کے اندر اعجاز تھا جلوہ تو سارا روح کا تھا آدم الاسلام وہاں ایسے ہی تھے علماء تفسیر لکھا جیسے کعبہ ہمارے سامنے ہوتے ہم کعبہ کو معبود نہیں سمجھتے لیکن اس کی طرح روح کر سجدہ کرتے ہیں یہ تھی تفصیل جو ہمارے علماء تفسیر نے سبحان اللہ ناظرین اکرام امین قبل شاہ صاحب سے یہ بات بڑی وضاحت سنی ہے کہ سجدہ اس کے اندر نیت عبادت کی شرط ہے اگر نیت نہیں ہے تو ہر بندہ مشترق نہ بنائیں ہمارے تو وہ فتوہ لوڑ کر تمہاری اوپر آئے گا شاہ صاحب کملا وقت کے دامن بندی وہ صد نہیں ہے تین چار سوالات باقی ہیں میں چاہوں گا آپ اپنی خود ہی گفتگو آپ فرمائیں کہ امتحان آدم کا تھا یا فریشتوں کا تھا آدم جنت میں تھے وہ کون سی تھی کوئی چند جملے عطا فرما دیں دیکھیں مہترم کاری صاحب عرض کچھ اس طرح ہے کہ بظاہر جو ان آیات سے صورت منظر ہمارے سامنے آتی ہے بسم اللہ فرشتے بھی امتحان میں نظر آتی ہیں اللہ امتحان آدم بھی امتحان میں ہر نظر آتی ہیں اور ذریعت آدم بھی اس منظر میں کشان کشان یہ امتحان ہی کی طرف بڑھ رہی ہے میرے خیال میں انسان کی تخلیق کے بعد اللہ نے جب آدم کو جانشی بنایا تو اس کو اس منظر سے کمال کی طرف اللہ پاک نے لے جانا تھا خلیفہ سے تاریخ نے دھوڑ کر کے خلیفہ آدم کے پہنچ امنے تھے اور خلیفہ آدم آپ جانتے ہیں کائنات میں محمد الرسول اللہ یہ اللہ تعالی کی دیو ہی حکمتیں تھیں جن کو ہم تصویری صورت میں آدم الاسلام کے واقعہ کے اندر ملاذہ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جس سے کبھی ایسے لگتا ہے کہ امتحان جو ہے وہ اپنی تلخی بڑھا رہا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عطار رب کی باران رحمت بن کر برس رہی ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاکی پتلک کے اندر روحی کا جلوہ نظر آتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وسوسوں کے توفان اٹھ رہی ہے میرے خیال میں تاریخ انسانیت کو اس واقعہ کے تناظر میں سمجھ نہ ہوگا کیا کہنے ناظرین کرام وقت کے دامن میں مصدد نہیں ہوتی ہے جب شاہ صاحب قبلہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کا دریان رما ہو جاتا ہے میں اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات قبلہ شاہ صاحب کو سلامتی والے زندگی عطا فرمائے اور یہ علم و حکمت کا دریاء ہمیشہ رما رہے میں مفسر قرآن مفقر اسلام حضرت اللامہ پیر سجد شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا اپنے مزبان قاری محمد قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی